امران ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکان پر پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مہمو میں ہوں محمد امران امران ٹی وی کے ساتھ دوستو ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ ایڈ موب کا اکانٹ کس طرح کریئٹ کرتے ہیں دوستو ایڈ موب کے اکانٹ کو کریئٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا کنسپٹ میں کلیئر کر دوں تاکہ اکثر حضرات جو ہے نا آخر تک سبر کرتے نہیں ان کو اس کی انڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ اس کے ساتھ کب جا کے رقم ملے گی بس وہ اسی سبر کے انتظار میں وہ حوصلہ چھوڑ جاتے ہیں اور وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہو جاتا ہے ان کی محنت زائع ہو جاتی ہے ایسے سمجھ لیں کہ جب ارنگ کا ٹیم ہوتا ہے تو اس وقت وہ دل چھوڑ جاتے ہیں اور اس کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی محنت زائع ہو جاتی ہے تو دوستو حوصلہ رکھیے میں آپ کو اس پارے میں سب سے بتاتا ہوں تھوڑا سے ایک کنسٹ کے لیے کر دیتا ہوں کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پر جا کر ختم ہوتا ہے سب سے پہلے دوستو اس کا میں آپ کو طرف کروا دوں کہ یہ ایک موبائل ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے جس کی بنیاد امیر ہماوی نے رکھی تھی دوستو اس سے امیر کیسے حاصل کرتے ہیں دوستو یہ ایڈ موب کے نام سے بھی تھوڑا سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ موبائل پر ایڈز آتے ہیں اس کی یعنی کہ موبائل پر جو ایڈز چلتے ہیں اور دوستو یہ صرف موبائل نہیں بلکہ یہ موبائل کی جو ایپس ہوتی ہیں جو پلی سٹوپ سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں دوستو یہ ان ایپ کے اوپر یہ ایڈز چلتے ہیں جن کے ارننگ آپ کو ملتی ہے جن کے اگر آپ کا سی پی سے لیول بغیرہ صحیح ہو تو اس سے آپ کو اچھی ارننگ ملتی ہے دوستو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ کام کریں تو ہمیں کب اس کی پیرمڈ ملے گی یا ایسے سے ملے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آج ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے تو ہمارے میں یہ تو ہدایں کہ ہم کام تو کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ تو نہیں ہے کہ یہ اس کی پیرمڈ ملے گی بھی صحیح یا اگر ملے گی تو کب ملے گی پرحل اکثر حضرات یہ ہی کہتے ہیں کہ یار یہ سب دوکھا ہے ٹائم ویسٹ ہے یہ وغیرہ مختلف باتیں کرتے ہیں تو دوستو ایسا کچھ بھی نہیں گیا اس سے پیمڈ بلکل ملتی ہے بات یہ ہے کہ آپ کے اندر قابلیت موجود ہونی چاہیے اس چیز کو فیس کرنے کے لیے آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا لازم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یار آپ لوگوں نے حوصلہ نہیں چھوڑنا کہ یار آج تو ہمیں یہ پورا ایک مہینہ ہو گیا آج ہمیں چھ مہینے ہو گئے ہمیں ارننگ تو نہیں مل لئی تو میرے دوستو صاف الفاظ میں میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ یہ کام موسٹلی حضرات جو ہیں وہ سورس آف ارننگ کے لیے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو دوستو اس کام کو آپ سورس آف ارننگ سمجھ کر نہ کریں اس کو لوگ ایسا سمجھ لیں کہ یہ آپ کی یہ آپ کی ہو بھی ہے یہ آپ کا مشغلہ ہے دوستو تو بات ہو رہی تھی کہ اس کی پیمٹ کب ملتی ہے تو دوستو اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک جون کو کانٹ سٹارٹ کیا ہے ایک جون کو تو ایک جون سے لے کر تیس جون تک جو فینلائزڈ ارننگ ہوگی یعنی مثال کے طور پر آپ کی ایسٹیمیٹ ارننگ جو آ رہی ہے وہ جناب دوستو ڈالر ہے ٹھیکی تو جب وہ فینلائزڈ ارننگ ہوتی ہے تو وہ اس میں جو کٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ کی انویلیڈ ایکٹیویٹیز یا اس کے علاوہ اور بھی کٹنگز ہو جاتی ہیں جس طرح سے آپ جناب وہ ویوز خود لیتے ہیں یا اس طرح کی انویلیڈ ایکٹیویٹیز کے آپ کی کٹوٹی ہو جاتی ہے تو دوستو اس چیز کی کٹنگ ہونے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس کو فینلائزڈ ارننگ کہا جاتا ہے یعنی کہ ٹوٹل ارننگ وہ ارننگ جو آپ کو ملنی ہوتی ہے تو دوستو وہ والی ارننگ جو ہے وہ تین جولائی کو آپ کے ایڈ سنس کے اکانٹ سوری وہ جو فینلائزڈ ارننگ ہوتی ہے وہ اسی ایڈ موب کے اکانٹ کے اندر ہی آپ کی تین جولائی کو شو ہو گئی یعنی کہ آپ نے جور پورے میں کام کیا اس کے بعد تین جولائی کو اس کی ارننگ جو ہے وہ آپ کے کرنٹ بیلس میں شو ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد دوستو بات چل جاتے ہے کہ یار ہمیں اس کے پیمٹ کب ملے گی تو دوستو جو تین طریق کو شو ہو گی پیمٹ جو تین طریق کو پیمٹ شو ہو گی وہ اکیس اکیس جولائی یعنی کہ نیکسٹ منت کی اکیس ڈیٹ کو وہ آپ ایڈ سینس کے اکانٹ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں تو دوستو اب بات آگئی ہے کہ ایڈ سینس اکانٹ میں تو یہ پیمٹ چلی جائے گی لیکن ایڈ سینس سے نکالنے کے لیے بھی چند شرط و شرائط ہوتی ہیں اس کے سب سے پہلے شرط تو یہ ہے کہ آپ کا گوگل ایڈ سینس جو ہے وہ ویریفائیڈ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیمٹ نکلوانے کے لیے جو آپ میتھڈ رکھیں گے دوستو پیمٹ نکلوانے کے مختلف میتھڈ ہوتے ہیں اکثر حضرات تو پائینئر کارڈ کے ذریعے سے پیمٹ نکلوانے لیتے ہیں جن کے حضرات کے پاس پائینئر کارڈ ویر نہیں ہوتا ان کو ویسٹن یونین کے ذریعے ایک پین سینڈ کر دی جاتی ایک لیٹر سینڈ کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ویسٹن یونین سے نکلوا سکتے ہیں اس کے علاوہ الیکٹرونک فانڈ فنڈنگ کی بھی سہولت موجود ہوتی ہے الیکٹرونک فانڈ یعنی بینک کے ذریعے سے آپ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ تیسری چیز جو میں آپ کو کلئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ بعض حضرات پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا یہ اسی ڈالر تو کرنٹ بیلس میں آیا تھا ٹھیک ہے تین طریقوں اس کے بعد ہمیں یار ایڈسنس کے اندر ہمارا ہی بیلس کیوں نہیں آرہا بلکہ ایڈسنس کے اندر میں بھی آ بھی جاتا ہو لیکن بلکہ ایڈسنس کے اندر تو وہ آئے گئی نہیں یعنی جب تک آپ کا سو ڈالر پورا نہیں ہوتا یعنی کہ میریموم اس کا پی آؤٹ ہنڈرڈ ڈالر پر ہی ہوتا ہے ایک سو ڈالر سے پہلے آپ اس کو نکروانے کا خواب چھوڑ دیں ہاں دوستو بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ یہ کام جو بھی نا اس کو فینش کرنا چاہ رہے ہیں تو فینش کرنے کی صورت میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا کرنٹ بیلنس دس ڈالر بھی ہے تو آپ یہ کام ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ختم کرنے کے صورت میں ایڈ موب آپ کو دس ڈالر بھی پی آؤٹ کر دے گا کینسل کرنے کے صورت میں اس کی سو ڈالر کی جو ہولڈ لیمٹ ہوتی ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے